اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آپ سب کو آج کا مینہ بہت بہت مبارک و اللہ پاک ہم سب کو اس کی بھرکتیں نصیب فرمائے اور ہماری تمام پریشانیوں کو اور مشکلوں کو اللہ پاک حال فرمائے جمعیرات کا دن ہے یہ جمعیرات کی ویڈیو پچن کی ساری میں نے کلینی کی تھی تو سوچا ویڈیو بھی بنا لوں ہماریوں کی کافی حالت قراب ہوئی بھی تھی اور مسالے بھی بوتلیں بھی سب جو ہے نا گندی ہوئی تھی تو میں نے سوچا ان کو دھول ہوں اور کپڑے سے خوش کر کے پھر میں نے ان کو الماریوں میں سیٹ کر کے لگا دیا تھا اور چولہ تو روز صاف ہوتا ہے لیکن اس پر پھر بھی کوئی نہ کوئی چیز گھر جاتی ہے اور پھر اس کو بھی میں نے صاف کیا چولے کے اوپر میں سرکا اور میٹھا سوڈا مکس کر کے اور پھر اس میں کوئی سا بھی بٹن دونے والا سابون ڈال کے ان تین چیزوں کو ڈال کے سپریے کی بوتل میں رکھ دیتی ہوں اور پھر تھوڑا سا چولے پہ مارتی ہوں تو پھر چولہ اس سے نا کافی اچھے سے صاف ہو جاتا ہے چولے کے اوپر جو بھی نشان ہوتے ہیں اوائل وغیرہ ہوتا ہے وہ سب بچے سے صاف ہو جاتا ہے پھر سارے کچن کو یہ دیکھیں چولہ کا اچھے طریقے سے صاف ہو گیا اس کے اوپر کوئی بھی اوائل وغیرہ نشان نہیں ہے سارا صاف ہو گیا کچن کی ساری کلیننگ کی علماریوں کی جو اوپر کی حالت بھی بہت خراب ہوئی تھی بچے اکثر کیچپ وغیرہ کچھ بھی لیتے ہیں تو پھر اس کو سیٹ کر کے نہیں رکھتے اسی طرح پھینکے چلے جاتے ہیں اوپر نیچے کی جتنی بھی ساری علماریوں کی ساری سیٹنگ کی برطن وغیرہ سیٹ کر کے رکھے اور پھر اس پہ دو تین گھنٹے لگے تھے پھر شام کے کھانے میں میں نے میکرونی میں نہ لی میکرونی جندی سے بن جاتی ہے اور بچوں کو بھی پسند ہوتی ہے بچے شوق سے کھا لیتے ہیں اور پھر اس کے جو ہے میں سبزیاں وغیرہ اس میں نہیں ڈالی کیونکہ بچے سبزیاں لگ کر دیتے ہیں تو پھر میں نے سوچا سبزی ڈالوئی نہ کہ اس زائے ہی پھر کرنی ہے اسی کے ساتھ چھوٹا سا ولوگ ختم ہوتا ہے اگر پسند آئے تو لائک کر دینا اور شیئر کر دینا اللہ حافظ